ان ٹوٹکوں سے نوا کی فورتیں جلد بوڑی ہو گئی چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے تکیہ کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے شام کے وقت منگفلی کھانے سے کانسے کا مسئلہ ہو سکتا ہے کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رکھ جاتا ہے اگر آپ کا رنگ ساملہ ہے اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ٹوٹ پیسٹ اور حلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی سخت جلد کا علاج اپنے پیروں کی سخت ہو جانے والی جلد کو نرم کرنے کے لیے پانچ سے چھے سپرین کو پیس لیں اس میں ایک سے دو چائے کے چمچ پانی اور لیمو کا عرق شامل کر کے پیسٹ بنا لیں اس مکسچر کو متاثرہ حصوں میں لگائیں اور اپنے پیروں پر گرم تولیا لپیٹ کر انہیں کسی پلاسٹک بیک سے کور کر لیں کم از کم دس مند تک اسی حالت میں رہیں پھر پلاسٹک بیک اور تولیا کو ہٹا دیں اپنے پیروں میں اپنے پیروں میں نرمی خود محسوس کر کے آپ خود حیران ہو جائیں گے گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف پر رونک اور جلد اچھی ہو جاتی ہے جو لوگ بہت زیادہ مٹھائی کھاتے ہیں ان کو لب لبا کی بیماری ہو سکتی ہے ایک انار کھانے سے چالیس دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے کھانا کھانے کے بعد برطن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے نمک سے سر کی خشکی دور کریں شیمپو سے پہلے عام نمک کو سر پر رگڑنا یا مالش کرنے سے خشکی کا خاتمہ ہوتا ہے کچھ مقدار میں نمک سر پر چھلکیں اور اس سے بالوں میں پھیلا دیجئے جس کے بعد سر کی مالش کریں اور پھر شیمپو سے سر کو دھولیں آپ کی تمام خشکی ختم ہو جائے گی پودوں کو زیادہ بڑھانے کے لیے چائے کی پتی تھنڈی چائے اور انڈوں کے پیسے ہوئے چھلکیں ڈالیں اس طرح پودے تیزی تیزی سے نشنما پائیں گے اس کے علاوہ چاول دھونے کے بعد پانی اور چاولوں کی بھوسی ملی مٹی بھی مفید ہے پھلوں پر لیمو کا ارکھ چھڑک دینے سے پھل کافی عرصے تک تازہ رہتے ہیں بچے اگر بستر میں پشاپ کر دیتے ہیں تو ایک کھانے کا چمک سفید پھل لے کر اسے بھونے اور اسے ایک چائے کا چمچہ پسے ہوئے گڑھ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں بچے کو کروٹ سے سلائیں شوگر یعنی زیاد تیس والے مریض اپنی ٹانگیں خصوصاً پاؤں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار نیم کے پتوں کے پانی سے لازمی دھویا کریں ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار مو پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھائیں اس سے دل کمزور ہوتا ہے ہمیشہ بچوں کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت بنائیں نمک سے بھری گزائیں نہ صرف آپ کے جیسن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں بیر دل اور ہڈیوں کی کمزوری کے شکار افراد اس پھل کو کھانے کی عادت بنائیں تو وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں بڑھاپا روکنے والی چار گزائیں مچھلی کھانے سے سبز چائے پینے سے انار کا جوس پینے سے زیتون کا تیل استعمال کرنے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں